موسیقی پواب چودری نے اپنی ہی حکومت کے خلاف بڑا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں پشاور بست منصوبے کی آزاد انکوائری ہونی چاہیے آئیم ایف کا پیٹ کیسے بھرے حکومت نے بجلی 26 پیسی فی یونٹ مزید مہنگی کر دی عوام پر پندرہ عرب کا اضافی بوچھ پڑے گا نئی قیمتوں کا اطلاق یقم دسمبر سے ہوگا ڈیفرنس کراچے سے اغوا ہونے والے دعا منگی گھر پہنچ گئی اہل خانہ کا دعا کے حوالے سے کچھ بھی بتانے سے انکار تاوان دے کر رہائی ہوئی یا کوئی اور معاملہ ہے تحقیقات کر رہی ہیں پولیس کا موقع دعا کو ایک ہفتہ پہلے کارسوار نامعلوم ملزمان نے اغوا کیا تھا بلاول بھٹو ایک بار پھر وزیراعظم پر برس پڑے بولے نا اہل سیلیکٹڈ وزیراعظم نے ہماری معیشت کو تباہ کر دیا خان صاحب آپ نے کے پی میں کتنے مفت ہسپتال بنائے اپنے وسیم اکرم پلس اور شیر شاہ سوری سے پوچھیں کتنے منصوبوں کا افتتاہ کیا کہ کل کچھ مایوس لوگ اسلام آباد گئے تھے اور انہیں ایک گھبرائے ہوئے شخص نے کہا کہ گھبرانا نہیں ہے جنہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا مراد علی شاہ یا سندھ حکومت کام نہیں کر سکتی ہمیں بھی نہیں کرنے دے رہی تو بھئی ہم نے تو یہ کام کیا ہے اپنی کوتاہیاں اپنی کمزوریاں ہمارے گھرے نہ ڈالیں جو ایک نوٹفیکیشن نہیں نکال سکا کیا یہ آئین میں ترمیم کرے گا اس لئے کہ سپریم کورٹ نے تو کہا آئین میں ترمیم کرو وزیراعلا سندھ کے بھی وفاقی حکومت پر کڑی تنکی کہا اسلام آباد میں گھبرائے ہوئے شخص نے کہا گھبرانا نہیں جو ایک نوٹفیکیشن جاری نہ کر سکے آئین میں کیا ترمیم کریں گے سندھ کے لئے وفاق سے کوئی کام نہیں ہو رہا تو اپنی کوتاہیاں ہم پر نہ ڈالیں پاکستانی سیاست کے لندن میں پھر فیصلے شروع نون لی کے بڑے سر جوڑ کر بیٹھ گئے شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں آرمی ایکٹ میں ترمیم چیف الیکشن کمیشنر اور دو ارکان کی تائیناتی سے متعلق مشاورت پاسپورٹ واپس کیا جائے نام ای سی ایل سے نکالا جائے مریم نواز نے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا اقدام چارنج کر دیا والد کی بیماری سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوں میاں نواز شریف کی دیکھ بھال کے لیے لندن جانا چاہتی ہوں درخواست میں موقع مریم نواز کی درخواست پر سماعت پیر کو ہوگی الازیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل سماعت کے لیے منظور اسلام آباد ہائی کوٹ کا ایڈیویجن بینچ 18 دسمبر کو سماعت کرے گا عدالت سابق وزیراعظم کے اپیل سے پہلے جج ویڈیو سکینڈل کیس کا فیصلہ کرے گی میاں نواز شریف کے مرس کی اب تک مکمل تشفیص نہ ہو سکی سابق وزیراعظم کی زہد بددستور خراب ڈاکٹرز بھی پریشان امریکہ میں علاج کے لیے مشابرت جاری احسن اقبال نے بڑا دعویٰ کر دیا کہتے ہیں مائنس ون فارمولا اپوزیشن کا نہیں تحریک انصاف کے اندر سے آ رہا ہے فرنڈز اف خان کے آگے سینئر وزیر بھی بے بس ہیں پی ٹی ای ارکان اب اپوزیشن سے رابطیں کر رہے ہیں جے یو آئی کل پشاوہ رنگ روڈ پر مظاہرہ کرے گی مولانا فضل رحمان کے علاوہ اپوزیشن جماعتوں کے قائدین بھی خطاب کریں گے مولانا فضل رحمان صوبائی سیکٹریٹ پر پرچن کو شائع بھی کریں گے پیشیدہ ٹیکس نظام ٹیکس نٹ میں اضافے کی راہ میں حائل ایف پی آر کے نوے فیصد افسران کو بھی گوشوارے بھرنے نہیں آتے مشکل ٹیکس گوشواروں کے باعث ایک تیسد پاکستانی ہی فائلر بن سکے کراچی میں قاتل دنگی مزید دو افراد کی جان دے گیا جام حق ہونے والوں میں ایک خاتون اور ایک بچہ شامل اس سال کراچی میں دنگی سے ہلاکتوں کی تعداد سنتالس ہو گئی مرگوزہ کشمیر میں لوگ ڈاؤن کا ایک سو پچیس وان روز چار ماہ سے انٹرنیٹ سرویس موتل اب ووٹس ایپ نے کشمیریوں کے اکاؤنٹس بند کرنا شروع کر دیے دو چینجز ہیں سکورڈ میں بہت زیادہ چینجز نہیں کی ایک تو فواد علم ٹیم میں آئے ہیں افتخار کی تکہ پہ ای تینک اس کے دو پاس ریکرڈ پر فورمسز ہیں ڈومیسٹک رکٹ کی کوئی ایک سال کی پر فورمس نہیں ہے وہ چار پانچ سالوں کی پر فورمسز ہیں اور ابھی ریسنٹلی بہت اچھی فورم میں تو ای تینک کوشش ہوگی کہ ہم اس کو چانس کراچی والو مبارک ہو فواد علم کی دس سال کے وقفے کے بعد ٹیم میں واپسی چیف سیلیکٹر مزباو الحق کا کہنا ہے فواد علم کی تین چار سال کی کارکردگی بہترین رہی فواد چار سال سے بہترین کھیل رہے تھے تو دورہ افسر پاکستان کی نپال سیف گیمز میں کامیابیاں جاری سونے کے بیس چاندی کے پچیس اور کانسی کے تین تیس میڈلز جیت لیے پاکستان کے دو پہلوانوں نے بھی دو گولڈ میڈلز اپنے نام کر لیے فرانس کے شہر لیون میں سالانہ لائٹ فیسٹیول رنگ اور نور کی بارش شکلے بدلتی امارتیں دیکھ کر حاضرین حیران لیزر لائٹس کا بھی شاندار استعمال اٹلی میں ایک کیلہ مصور کے ہاتھ آیا تو ایک کروڑ اسی لاکھ روپے میں بک گیا اطالوی فنکار نے بازار سے کیلہ خریدا اسے ٹیپ سے کینویس پر شپکایا اور آٹھ کیلری میں رکھ دیا فنپارہ ایک لاکھ بیس ہزار ڈالرز میں فروخت ہو گیا ملبر میں خوشک اور سرد موسم برقرار سکردو اور اسطور میں پارہ منفی آٹھ تک گیا پنجاب کے میدان علاقوں میں دھنگ کل بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ بارش کی پیشک ہوئی اور لاہور میں برائیڈل فیشن ویگ کی رانہ یا فیشن کے دلدادہ افراد کی میلے میں شرکت موڈر سے ریم پر واؤک کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیئے دشاور میں میٹرو بس نہ چلی لاہور میں اورنج ٹرین چل پڑی اورنج ٹرین منصوبے کا مکمل ٹیسٹ رنڈ ڈیرہ گجرہ سے علی ٹاؤن تک مکمل رفتار کے ساتھ ٹیسٹ رنڈ کیا گیا ٹرین کو بجلی کے انجن پر مکمل رفتار سے دوڑایا گیا ملبر پختونخواہ کی حکومت ہو کوئی بھی حکومت ہو انویسٹیگیشنز کو یا انکواری کو کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہمارے منصوبے میں نہ ہو لازمان انکواری ہونے چاہیے لازمان انویسٹیگیشن ہونے چاہیے البتہ یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے پواب چودری نے اپنی ہی حکومت کے خلاف بڑا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں پشاور بس منصوبے کی آزاد انکواری ہونی چاہیے آئی ایم ایف کا پیٹ کیسے بھرے حکومت نے بجلی چھبیس پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی عوام پر پندرہ عرب کا اضافی بوش پڑے گا نئی قیمتوں کا اطلاق یکم دسمبر سے ہوگا دیفنس کراچے سے اغوا ہونے والی دعا منگی گھر پہنچ گئی اہل خانہ کا دعا کے حوالے سے کچھ بھی بتانے سے انکار تاوان دے کر رہائی ہوئی یا کوئی اور معاملہ ہے تحقیقات کر رہی ہیں پولیس کا موقع دعا کو ایک ہفتہ پہلے کارسوار نامعلوم ملزمان نے اغوا کیا تھا بلاول بھٹو ایک بار پھر وزیر آزم پھر پرس پڑے بولے نا اہل سیلیکٹڈ وزیر آزم نے ہماری معیشت کو تباہ کر دیا خان صاحب آپ نے کے پی میں کتنے مفت ہسپتال بنائے اپنے وزی مکرم پلس اور شیر شاہ سوری سے پوچھیں کتنے منصوبوں کا افتتاہ کیا کہ کل کچھ مایوس لوگ اسلام آباد گئے تھے اور انہیں ایک گھبرائے ہوئے شخص نے کہا کہ گھبرانہ نہیں ہے جنہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا مراد علی شاہ یا سندھ حکومت کام نہیں کر سکتی ہمیں بھی نہیں کرنے دے رہی تو بھئی ہم نے تو یہ کام کیا ہے اپنی کوتاہیاں اپنی کمزوریاں ہمارے گھرے نہ ڈالیں جو ایک نوٹفیکیشن نہیں نکال سکا کیا یہ آئین میں ترمیم کرے گا اس لیے کہ سپریم کورٹ میں تو کہا آئین میں ترمیم کرو وزیرالہ سندھ کے بھی وفاقی حکومت پر کڑی تنکی کہا اسلام آباد میں گھبرائے ہوئے شخص نے کہا گھبرانہ نہیں جو ایک نوٹفیکیشن جاری نہ کر سکے آئین میں کیا ترمیم کریں گے سندھ کے لئے وفاق سے کوئی کام نہیں ہو رہا تو اپنی کوتاہیاں ہم پر نہ ڈالیں پاکستانی سیاست کے لندن میں پھر